بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد درود و سلام ہو محمد وعالی محمد کی زواتِ قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں سلامت اور محفوظ رہیں مومنین اکرام کیا سہری کیے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص سہری نہیں کرتا تو اس کا یہ روزہ درست ہے یا نہیں اور اگر سہری کر لی جائے تو اس کا کیا عجر و ثواب ہے اور کس کس انامِ الٰہی کے آپ مستحق ٹھیر سکتی ہیں اگر کوئی شخص سہری نہیں کرتا تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہے روزے کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں اس کا روزہ ٹھیک ہے اس کو مکمل صواب ملے گا لیکن اگر کوئی شخص سہری کر لیتا ہے تو سہری کرنا جنابِ امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا مجھے بہت پسند ہے کہ مومنین سہری کے وقت کچھ تناول ضرور فرمائیں سہری کو ترک نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو نقل کیا جنابِ امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیتے تو رسول اللہ کا ہی قول تھا لیکن سلسلہ امامت کو سلسلہ نبوت سے متصل کرتے ہیں اور سلسلہ رسالت کو سلسلہ تحید سے متصل کر کے بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ تحید کے چشموں چراغ ہیں جو انسانیت کے لیے راہِ حدایت ہیں اور روشن چراغ ہیں رسول اللہ سے حدیث نقل کی فرمایا فرمایا جو شخص بھی سہری کرتا ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر سلوات بھیتے ہیں سہری کرنے والے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتے سلوات بھیتے ہیں کیا انام و اکرام ہے اللہ کی ذات سے کیا فضلِ الٰہی ہے انسان اپنی بھوک اور اپنے جسم کی ضرورت کے لیے سہری کرتا ہے لیکن اللہ کی اور فرشتوں کی سلوات اس کے شاملِ حال ہو جاتی ہیں بہت بڑا انام و کرام ہے اللہ کی طرف سے اور پھر فرمایا فالیت السہر احدکم ولو بشربت من مائن ہرگز سہری کو ترک نہ کرو تم میں سے کوئی بھی روزہ رکھ رہے ضرور بہ ضرور سہری کرو اگرچہ طلب نہیں بھی ہے تو پانی کا ایک گھوٹ ہی پی کر آپ کو سہری کرنی پڑے تو بھی ضرور کرو کیونکہ وہ سواب اور وہ سلوات کے آپ کے شامل حال ہو جائے جو اللہ اور اس کے فرشتے بندگان پر جو سہری کرتے ہیں ان پر بھیجتے ہیں اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورة القدر کا ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا سواب بہت زیادہ ہے فرمایا مَا مِن مُومِنِ سَامَا فَقَارَا سُورَةَ القَادَرِ اِنْدَا سَخُورِهِ وَا افْطَارِهِ اِلَّا قَانَ فِي مَا بَعْنَهُمَا جو بندہ بھی سہری کے وقت اور افطار کے وقت سورة قدر کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سہری سے لے کر افطاری تک ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہو جائے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے آپ نے بدن کو خون سے گلتاں کر لے اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کو جو عجر و سواب ملتا ہے سہری اور افطاری کے وقت سورہ قدر پڑھنے والے مومن کو وہیں عجر و سواب اللہ کی ذات لائت کر دیا آخر میں مومنین سے اعتماد ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ